موسیقی پیٹا میں تو سمجھی تھی کہ آدھی تمہارے ساتھ ہے دیکھیں اگر تم یہاں ہو تو وہ کہاں گیا ہے آٹے بہت سے کام ہوتے ہیں ایکشلی اس کو امریکہ سے اس کے کافی سارے دوست کال کر رہے ہیں ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی کام ہو اچھا یہ ہے بٹا کہ اگر وہ کام میں مصروف ہو جائے تب ہی کہیں جا کے نشا کی یادوں سے دھیان ہٹے گا ورنہ وہ بھی میری طرح کبھی نشا کے کمرے میں کبھی باہر کیا آپ بات کر رہی ہیں آپ آپ جیسی ہمت اور حوصلے والی خاتون تو میں نے آج تک نہیں دیکھیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے یونیورسٹری کے دور میں میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا آپ نے کس طرح سے آکے میرے پورے گھر کو سنبھالا تھا میری امی کو سارے گھر والوں کو کتنا نارمل کر دیا تھا آپ نے پیٹ اپنی پریشانی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تمہاری امی کی طبعت کیسی ہے جی بلکل ٹھیک ہے آپ سے ملنے کیلئے ضرور آتی ہیں لیکن وہ میری بہن کے پاس بھاور پور چلی گئی ہے چلو اچھا ہے اسی طرح بھومتے پھرتے رہنا چاہیے اپنی بہن کا سناو خوش ہے نا اپنے گھر جی اللہ کا شکر ہے بہت خوش ہے بلکہ اب تو میں دو بچوں کا مامو بھی بن چکا ہوں اللہ زندگی دے ان بچوں کو خوش و آباد رکھے تمہاری بہن کو سب ماں کا کلیجہ ٹھنڈا بیگم صاحبہ میں کھانا لگا دوں نہیں شہناز میں تو آلی کا انتظار کروں تم ناصر کے لیے لگا دوں نہیں میں آلی کے ساتھ کھا لوں گا لیکن آنٹی آپ کی کنڈیشن اس وقت ایسی نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیر بھوکی رہ سکیں ہم آپ ٹائم پر دوا لیں کھانا کھائیں یہ ضروری ہے آپ کے لیے ناصر ایک تو اس لڑکی نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتی ہے کبھی دوا اور کبھی کھانے کے لیے تغنی کرتی ہے خیال رکھتی ہے آپ کا جاؤ تم جا کے کھانا لگاؤ میں ان کو اپنے سامنے کھانا کھلاوں گا جی سبا سبا تم نے کیا تھا نا میری بہن کا فیشل پورا چہرہ اس کا خراب کر دیئے اس کے نیلیجی ہو گئی اس کو آرام سے آپ اتنا شور کیوں مچا رہی ہیں تم نے اتنے گھٹیا پروڈکس کیوں ہی اس کی فیس پہ سنیں ہلو یہ کیا شور کر رہی ہیں آپ کیا ہو گیا ہے یہ یہ سبا کل میرے گھر آئی تھی اس نے میری بہن کا فیشل کیا ہے پورا چہرہ ستیا ناس ہو گئے اس کا آپ کو کس نے کہتا ہے اسے گھر بھلا کے سروسز لیں دیکھیں ہم ہمیشہ پالر ہی آتے بس غلطی ہو گئی ہم سے جو اس کو بھلا لیا ہم نے لیکن سستا کام کرانے کا مطلب ہرگز یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے لیے جلا دی جائیں تو ادھر آ کے شور کیوں کر رہی ہیں پالر میں تو نہیں ہوا نا میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا اب آپ نے گھر پہ بھلایا تو آپ کی ذمہ داری اب آپ لپٹیں اس کے ساتھ اس کا چہرہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا اچھا ابھی فیلحال آپ جائیں بھین کو لے کے آئے میں دیکھتی ہوں میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے میں سکھ لے کر آتی ہوں ہاں جائیے پیس جو ہو نا میم میری چوب کر جاؤ میں نے کیا کہا تھا کسی کے گھر جا کے کام نہیں کرنا لیکن تم نے وہ ہی کیا دھوکہ دیا نا مجھے اپنا سمان باندھو اور نکلو ابھی یہاں سے فٹا فٹ نہ تو میں پولیس کو بلا دوں گی تمہارے خلاف میم غلطی ہوگی مجھے معاف کرتے ہیں چوب نو مو ایکسٹوزز گیٹ آؤٹ اور تم لڑکیوں تم میں سے کور کور دھوکہ دے رہے مجھے اگر کوئی پکڑی گہی نا تم میں جانے کا نہیں کاؤں گی سیدھا تھانے جاؤں گی اور ایف آئر کٹواؤں گی میں سامجھ رہیو نا تم سب بہت ہو گیا یہ پکڑی ساکھ بنایا ہوئے تم لوگوں نے ہاں بھی بھائی کہاں تھے یار تم مجھ سے کہا کہ امی کے پاس آکے بیٹھو اور خود غائب ہو گئے کہاں گئے تھے امی کیا کر دی ان کو اچھی طرح سے کھانا کھلا کے میڈیسن دے کے پھر میں نے شہنات سے کہا کہ اب ان کو تھوڑی دل کے لیے سولا دو جب اس نے بتایا کہ وہ سو گئی ہیں پھر باہر آیا ہوں میں تم کہاں تھے کہاں جا سکتا علماس کے گھر کیا تم کرنا کیا چاہ رہے ہو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اب جب تم اس کی طرف جاؤ تو مجھے ساتھ لے کے جانا مجھے نا کل سے تمہارے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں تم نے ایک پرانی ملازمہ کی بات سن کے اس کے اوپر دھاوا بول دیا بھائی وہ بہت شاتر بہت چلاک عورت ہے وہ جھٹلا دے گی اس کو پھر کیا کرو گے تم کاش کے میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی اس سے میں ان کا پورا گھر جلاتا ہوں ان کی جان لے کر اپنی نشہ کا بدلہ لیتا میں لیکن میں پلٹ آیا ہوں اور کسی وجہ سے پلٹ کے آیا ہوں نہ صرف جو میں کرنے والا ہوں اس سے شاید میری زندگی جہنم بن جائے لیکن میں بدلہ لوں گا اور علماس پرکم کو میں عذیت دے دے کر مار با کیا سوچا ہے تم نے بتاؤ آلی کیا سوچا ہے اس کی ایک بیٹی ہے بیٹھو وہ ایکشلی اس دن میں آیا تھا کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی اور میں کچھ توڑی پر تم ہی زکر پیٹھا تھا ہم سے اس کے لیے معاف ہی مانگنے کے لیے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا آگا تھا شاید خرم بہت اچھا لگ گئے رئیس ہے اپنا بزنس چلاتا ہے بھائر رہتا ہے شادی کے بعد بھی بھائر رہے گا بڑا سمدھا ہوا لڑکا ہے اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس کا باپ پینا بہت بڑا بزنسمن ہے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر نہ کوئی فیملی کا بوجھ نہیں ہے بلکل آزاد ہے تمہیں بڑا خوش رکھے گا بیٹا دھوکہ تو ماں نے دیا تھا نا تو بیٹی کا کیا قصور میری بہن کا کیا قصور تھا کہ بے موت اس کو مار دیا گیا اور میری میری معصوم ماں کا کیا قصور تھا کہ اس عمر میں اس کی جوان بیٹی کی جان لے لے گی نہ جائز فائدہ اٹھایا گیا ان کی معصومیت کا اور نہ صرف مجھے کس طرح سکوم ملے گا یہ بتاؤ اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا میں نے کس دل سے اٹھایا میں نے کیسے بھول سکتا ہوں میں بھول سکتا ہوں اور چلو سب چھوڑو تم وہاں ہسپتال میں تھے تمہیں میری بہن کی بہت کم مجھ سے پہلے پتا چلا کیسا محسوس ہوا کہ اس کے بھائی بھن کر وہاں تھے نا تم کیا تمہیں نہیں عذیت تمہیں نہیں دکھ ہوا تڑپا تھا میں پک دن اور رات کس عذیت سے گزارے تھے میں نے میں تمہیں بتا نہیں سکتا نشا کا معصوم چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا تم تو دیر سے آئے نا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا اس سارے قصے کا تو تو ساتھ میرے سامنے آتا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑتا تو بس پھر بات یہاں ختم ہو جاتی ہے نا جب الماز کا اصل چہرہ سامنے آگے ہے تو میں یہ بات کیسے ضبط کروں وہ قصوروار ہے اس نے میری بہن کو مارا ہے اور یہ جو آگ ہے نا یہ تب ہی بجے گی کہ جب میں اپنا بدلہ لوں گا اسے عذیت دے گا جیتا بھابی کو کیا جواب دوگے وہ وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے کچھ عرصے بعد تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے مجھے یار نائے شادی ہوگی تسے لیکن صرف میری شادی ہوگی تسے فانی آمی تینکیو وہ نشا کا بھائی آیا تھا ماما کیا کس سے ملا کیا کہہ رہا تھا میں نے ہی گیٹ کھولا تھا تو مجھ سے ہی بات کر کے جلا گیا کیا بات کی اس نے تم سے آپ سے معافی مانگنا جاتا تھا معافی مانگ گیا رہا تھا جی لگ رہا تھا کہ وہ بہت شرمندہ ہے میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ میری ماما بہت محرم دل کی ہے معاف کر دیں گے تمہیں اچھا سنو ویسے تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا شاید لیکن اگر آ گیا تو تم وہ رمبر پلیس اس کے سامنے مچ جانا جی ماما دیکھو رانی کیا پکا رہی ہے کچھل میں جاؤ جی اتنی جلتی اس کا ذہن کیسے پدل گیا ہے اپنی بہن کی موت پھول گیا ہے اور اتنی جلتی میرا پیچھا کیسے چھوڑ دیا اس نے سمجھ میں نہیں آئی مجھے یہ بات اپنی بہت امی سارے ضروری کام میرے پورے ہو گئے ہیں اور اب آپ کے پاس جو ہے نا میں نے ہزار سے زیادہ ٹائم گزار ہے بہت اچھی بات ہے اور ہاں وہ آج الباس آنٹی ملی مجھے وہ تمہیں کہاں مل گئی پس اچانک ان سے ملاقات ہو گئی نشا کا بتایا ان کو میں نے ان کو نہیں پتا تھا پیتا میں نے جب بتایا تو بہت دکی ہو رہی تھی بلکہ رو رہی تھی کہہ نہیں تھی کہ نشا سے ملتی رہتی تھی حالی کیا بتایا اور انہوں نے کچھ کہا؟ ہاں بتایا نا سہاد اور نشا بہت خوش تھے پتہ نہیں کس کی نظر کھا گی میرے بچوں کو اور ان کی خوشیاں کو ایسا ہی ابھی آپ کا بہت پوچھ رہی تھی کہہ نہیں تھی کہ کبھی امی سے ملواؤں تو آپ کی ملاقات کراؤں گا ہم سے ضرور چلوں کی بتائیں خیر آہ امی یہ بتائیں چائے کا کھا تھا میں نے تو کیا کھائیں گے اس کے ساتھ؟ ہرے آلی بیٹا ہر وقت یہی کہتے رہتے ہو امی یہ کھا لے یہ پی لے ہم اس کے علاوہ بھی بات کر سکتے ہیں تمہیں یاد ہے؟ دو سال پہلے تم نے نشا کی بوئٹیں سیلیپریٹ کی تھی وہ بیچ پہ اس کے سارے دوست آئے تھے کتنا انجوائے کیا تھا نا اس نے نا ہنگ آما تھا تم نے اس دن کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی یاد ہے؟ ہاں 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 ہے میرے پاس نہ دکھا تو ہاں میرا بہت دل سے دیکھنے کا یہ رہی ہو ویڈیو کتنی خوش ہے موسیقی 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 یار سالون سے ہٹ کے کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے مجبوری ہے ہم اچھے خاصے ٹیلنٹیڈ ہیں میک اپ آتا ہے ہر چیز آتی ہے ہمیں اور مام کے دیئے وے تھوڑے سے پیسوں میں ہمارا گزارہ بھی نہیں ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ اور اب اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اپنا پولر ہی کھول سکیں ویسے بھی اصول کی خلاف تو بات نہیں کی ہم نے انہوں نے کونسا ایگریمنٹ سائن کروا ہے ہم سے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو تم ہم کوئی ان کے غلام تو ہے بھی نہیں یہ تو سوچو ارادہ کیا ہے؟ جوب کیسے ملے گی؟ اسی کا تو مسئلہ ہے بہت مشکل سے جوب ملے گی مشکل تو ہے یہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا پولر کھول لیتی ہوں اچھا تو تمہارا یہ ارادہ ہے؟ ہاں ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے بھائی اب دیکھو مام کے غرور کو خاک پہ تو ملانے ہی ہے اور جو کچھ انہوں نے سبا کے ساتھ کیا ہے نا یہ صرف سبا کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے اگر ان کو پتا چلتا کہ ہم بھی کلائنٹس کے گھر جا کے ان کا کام کرتی ہیں تو وہ اگزاپٹ سیم ہمارے ساتھ بھی یہی کرتی ہیں تو اس وجہ سے اینیوے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں تم لوگوں پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرنے والی ہوں ایون میں تم لوگوں کو سپورٹ کروں گی کہ پالر کے بعد اپنے گھروں میں جا کے کام کروں تو کب کھولوگی بھائی؟ کب میری جوب لگے گی؟ انشاءاللہ بہت جل بس تم لوگ دعا کرو اب میم کے سر پہ قیامت بھی تو توڑنی ہے اس عورت کی باتیں سن کے نا میرے ہاتھ پہ تھنڈے ہو گیا آج امی آپ نے سبا سے بات کی تھی؟ کیا بات کرتی؟ بات کرنے کو کیا رہ گیا تھا؟ میں نے کھڑے کھڑے اسے نکال دیا لیکن ماما وہ لڑکی سیلون میں ٹائم تو پراپر دے رہی تھی نا اور ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ کچھ بھی کرے اسے پورا حق ہے بیٹا ایسی بات نہیں ہوتی اگر سیلون کی لڑکی کہیں ریپیوٹیشن اپنی خراب کرتی ہے نا تو سیلون کو بھی امپیکٹ کرتا ہے اور پتہ ہے مجھے لگتا ہے نا کہ وہ پروڈکٹس اور جی سب چیزیں ہمارے پالس سے چوری کر رہی تھی ہاں اب یہ غلط بات ہے نہیں ہاں تمہیں تو پتہ ہے وہاں پہ جب برائیڈز آتی ہی کتنا رش ہو جاتا ہے ہم انڈرسٹافٹ ہو گئے ہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا امیم کل سے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ ٹینشن نہیں لیں ہاں بے فکر ہو کے جاؤ میری بھی طبیعت ٹھیک ہے تو کوئی مشلہ نہیں 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 آسین کو کیلہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں تم نے یہاں پہ چوپیز گھنٹے رہنا ہے اس کے ساتھ کون خیال رکھے گا اس کا میں بھی اگر آپ کے ساتھ چلوں تو سالون میں آپ کے ہلپ تو کروائیں نہیں سکوں گے مجھے تو کچھ ہاتا ہی نہیں ہے ماما ہاں بیٹا پتہ ہے اس لئے میں سوچتی نہیں ہاں وہ جو تمہارا پرانا سالون ہے نا وہاں پہ تم تو بڑی لڑکیوں کو جانتی ہوگی ان کے ریفرنس کے تھرو کوئی لڑکی دلواد ہو مجھے اب میں سب اپنی اپنی جوپ پر لگی رہی ہیں اور وہ خوش ہیں ٹھیک ہے لیکن جان پہ چھان سے ہی کانٹیک نکلتا ہے نا اگر تمہاں بات کروگی تو شاید ان کے پاس کوئی اور ہو جی میں بات کر کے دیکھوں گی ہم ضرور نہیں کہ کوئی جوپ چھوڑے کسی کا کوئی جاننے والا ہو جس کو کام بھی آتا ہو اور جوپ کی ضرورت بھی ہو ارے نائی نیہا میری سب باتیں سمجھ رہی ہے میں آپ سب کے لئے چائے بنا کے لاتی ہوں ہاں پہلے سے بہت بہتر ہوں کھا پی رہا ہوں زندگی واپس روٹین کی طرف بڑھ رہی ہے میری بات کا برا منایا ہے تم نے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں آلی اب تو آنٹی کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے تم میں لے کر واپس آ جاؤنا نہیں ریدہ تم سمجھ نہیں رہی ہے ابھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ اتنا لمبا ٹرابل نہیں کر سکتی تم میں کچھ دیر اور انتظار کرنا ہوگا سالوں سے انتظاریں تو کر رہی ہیں اور کتنا انتظار آ لی ہے جتنی بڑی قیامت مشور گزری ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کیوں نہیں سوچ سکتی ہوں یار میں نے خود تمہیں نشا کے لیے روتے تڑپتے دیکھا ہے میں خود بہت پریشان ہوں تمہارے لیے میرا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا پلیز واپس آ جاؤ ریدہ اس وقت تمہارے آفیس کا ٹائم ہو رہا ہے اپنے کام پر دھیان دو ہم بعد میں بات کرتے ہیں فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا آلی موسیقی پچھلی جتنی باتیں ساری بھول گئیں اتنا بھروسہ بھابی پر ہو گئے کہ ان کے بھروسی کی لڑکیاں باب رکھ رہیں بیٹا نیہا وہاں پہ کام کرتی رہی اس پالر سے اس نے ٹریننگ لیا ہے اور اس پالر میں ٹریننگ بڑی اچھی ہوتی ہے وہاں کی جو لڑکیاں کام کرنے آتی ہیں ہمارے چھوٹے موٹے پالر میں کام کرنے والے لڑکیاں ان کے کوئی مقابلے میں نہیں آتی اور تمہیں پتہ ہے نیلم کو تمہیں کوئی لفٹ نہیں کرا رہی جب سے سبا گئے مجھے ایک سکلڈ ورکر کی ضرورت ہے پالر میں تو یہ کس کام کے لیے رکھے نہ نیا کو نیا صرف ورکر تھوڑی ہے تمہاری بھابی بھی تو ہے جسے اپنی ساری باتوں کے باوجود آپ نے نیک پر بھی ان سمجھ کے ماف کر دیا میں نے کسی کو ماف نہیں کیا کوئی ثبوت تو ہاتھ آئے جیسی ثبوت ہاتھ آئے گا میں ایک فیصلہ لے لوں گی اور دیکھو تب تک نا اپنی یہ لمبی زبان کو لگام دو تم اگر بھائی نے سن لیا نا تو اس کو یقین نہیں آئے گا کہ تم اس کی چھوٹی بین ہو مجھے بھائی کے نام سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا مجھے زیادہ آپ کسی کو اہمیہ دیتی ہیں یاد رکھشے گا آپ یہ بات آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ان کا کچھ دن تاک ان کی بیڈ رسٹ ہے اور یہ بلکل بھی بیڈ سے اترنے نہ پائے میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں آپ ان کو ٹائم سے دے دیجئے گا اوکے موسیق دس دن سے آپ نے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کی تب ہی کیا گزر ہی ہوگی ہمارے پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میں ٹراما میں تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں گا کون ہے آفات نے جیسے ہمارے گھر کا راستہ یاد کر ایک مشکل سے گزرتے دوسری مشکل سامنے آ جاتے چھوٹی سی زندگی ہے اگر انسان کسی کے کام آ سکے تو ضرور آنا چاہے ساتھ چلتے چلتے کون کہاں کب نظر و رستہ بدلے بتانے چلتے ہم سب انجان منزل کے مسافر ہیں ہاں ہاں سن لیا سن لیا بس میں آ رہی ہوں نا پالر سمال لو تب تک ہم بالکل بالکل ٹھیک ہے ہاں اوکے بی بی جی بھار کوئی آلیان صاحب آئے ہیں آلیان یہ ہی ہاں کیوں آیا ہے خیر اگر آئی گیا ہے تو ملنا ہی پڑے گا شکر ہے گھر میں کوئی نہیں ہے بلاؤ رانی تم جاؤ اسلام علیکم جی والیکم اسلام اب کونسی نہیں بات کرنے آئے ہو اس دن جو کچھ بھی آپ نے نشا کے بارے میں بولا وہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا مجھے ایسا لگا کہ مجھے سچائی جاننی چاہیے تو میں ساتھ کے گھر چلا گیا کون ملا وہاں وہاں مجھے رستم ملا جو ان کا چوکی دار تھا اس سے میں نے بڑی منتے کی کہ مجھے بتائے کہ آخر نشا کے ساتھ ہوا کیا کیا سلوک کر رہے تھے وہ لوگ اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیسے ہو گیا لیکن کیا کہا اس نے اس نے بھی مجھے وہ ہی کہا جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ساتھ تو اس سے بہت پیار کرتا تھا اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور منشا پہ کوئی ایسی روک پروک نہیں تھی اس کا جب دل چاہتا تھا وہ گھر آتی تھی چلی جاتی تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اور اور کیا میرا یہ خیال ہے کہ اب مجھے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اب جو ہو گیا اس کو ہم چینج تو نہیں کر سکتے تو اللہ کی مرسی تھی خیر اس کے لئے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس دن میرا روئیہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا میں غصے میں تھا تو پلیز مجھے مجھے ذن کے لئے معاف کر دیں دیکھو میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے میں تمہاری بہن کا رشتہ نہ کسی غلط گھر میں کبھی نہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے ہم ہی آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں اور آپ کے لئے بہت دعائیں کرتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ بہت نیک اور اچھی خاتون ہیں تمہاری ماں بہت اچھی اور سمجھدار عورت ہے ان کو میرا سلام دینا میں ذرا لیٹ ہو رہی میں لے جانے ہیں جی وہ ایک اور ریکویسٹ تھی آپ سے بولو دراصل میں اور امی ایک مہینے کے بعد ہم امریکہ شفٹ ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی امی کو نشاہ کی بہت یاد آتی ہے جو ایسا لگتا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں آپ کا بھی تو اس سے تعلق تھا تو اچھا ہوگا اگر امی کچھ دیر آپ کے ساتھ اس کے بارے میں بیٹھ کے بات کر لیں ان کا بھی دل ہلکا ہو جائے گا لیکن پلیز ان کو یہ مد بتائیے کہ انشاہ ساتھ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی فیلال تو میں بہت مصروف ہوں ایک آ دن میں چکر لگا لیں آپ ٹھیک ہے نا اپنا خیال رکھیے گا میں چلتا ہوں خدا حافظ موسیقی 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 بلکل آپ کی طرح بائی دوے یہاں کیا کر رہی ہیں کمپیوٹر کوٹس کر رہی ہوں تو بس گھری جا لیتے اچھا اور گاڑی ہے آپ کے باس ہے میں ڈراب کر دوں نہیں میں گاب سے جاؤں گے آپ میں جانے کی کیا ضرورت ہے میں بھونہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں نہیں نہیں تھانکیو آپ کیوں انتقالف کر دیں آپ کی امی نے میری بہن کا بہت خیال رہا میں تو اتنا سا کر سکنا آپ کے آج موسیقی 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 دوائیوں کا پوچھا تم نے جی میڈیسنز پوچھی تھی باقی تو سب منع کر دی ہیں صرف ایک ٹیبلیٹر جو کنٹینیو رکھنے کے لئے کا ہے شکر ہے اللہ کا میرا بیٹا بیٹر ہو گیا ہے جی تم نے پالل کے بارے میں کسی لڑکی سے بات کی ہے کہ نہیں جی امی میں نے بات کی ہے وہ کل دوپہر تک آ جائے گی چلو گوڑ اچھا تم جاؤ آسن پہ پاس اس پہ دھیان رکھو تم تم بھی تھکی ٹوٹی آئی ہو شام کم کھانے پہ ملتے ہیں جی امی کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ مجھے آپ کے ساتھ آنا نہیں چاہیے تھا مجھے ماما نے دیکھ دیا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا تو ٹھیک ہے ہم نئی بتائیں گے انہیں آپ کیوں سمجھ لیں کہ میں وہ ہی ٹیکسی ڈرائیبر ہوں جو آپ کے لئے انجان ہی ہونا تھا جس کے ساتھ آپ نے گھر جانا تھا ہم اچھا آپ نے 건 populے میں اس جنی سے فرقیدیں گے مجھے فرقید مجھے ہیں آپ مجھے ہیں وہ کھائ میں مجھے فرقید مجھے تو دیکھا مجھے que میں میں یہ وہ آپ بہت اچھے ہم دوست بن سکتے ہیں میری دوستی ہمیشہ لڑکیوں سے رہ گئی ہمیسے صحیح بھی ہے باتا ہے بہت ساری لڑکے ہیں جو ہم اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے دوستی کی جائیں لیکن اپنے بارے میں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں برا لڑکا ہوں ای نو آپ بری لڑکے نہیں ہیں پرفیٹ تو پھر میں سمجھوں کہ ہم دوست ہیں یہ میرا کارڈ ہے اگر چاہے تو اس نمبر پہ میسیج کٹیں اینیویز اپنے بارے میں کیا بتاؤں میں ایک سادہ سا بندہ ہوئے آپ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں اور کیا کرنے مالی ہیں بچھ نہیں میں بھی ایک سادہ سلیٹھتی ہوں موسیقی سبح میری فلائٹ ہے جرمینی کے لئے میں پندرہ دن کے لئے جرمینی جاہ رہا ہوں جارمانی چاہ رہا ہوں؟ کیوں؟ بھائی ضروری ہے نا ہمارے بزنس کے لئے ہمارے فیچر کی نہیں وہ تو ٹھیک ہے ریکن انتے جن تک میں کیا کروں گی؟ دیکھو انتظار کبھی اپنا مسکر اور میں تمہیں روز وال کروں گا برلین دکھاؤں گا اور ویسے بھی شادی کے بعد تو ہم نے وہی رہنا نا اور ہمارا اپارٹمنٹ وہ وہ بھی ہمارا ہی ہے جب یہاں آئیں گے تمہارا ہیں گے ٹھیک ہے میں سوچ رہا تھا تمہارے لئے کوئی گفت لوں اور مجھے کچھ سمجھے نہیں آرہا تھا تو پھر میری نظر پڑھی اس ڈائیمنڈ رنگ اس کو دیکھ کے مجھے تم بہت یاد آئیں کیونکہ یہ تمہاری طرح ہی نازک سی ہے کیسی ہے؟ بہت خبصورت ہے ہاتھ لاؤں اب ہمارا رشتہ اور مزود ہو گیا ہے اور یہ بادہ ہے زندگی ساتھ گزار رہے گا موسیقی 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 بہت ساری لڑکے ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے دوست دیکھیں گے لیکن اپنے بارے میں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں برا لڑکا نہیں ہوں موسیقی تو پھر میں سمجھوں کہ ہم دوست ہیں موسیقی 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 بس تم آ جانا ہوگے ہوگے میں جلدی آ جاؤں پہلے میری بات شاید ڈیٹ بلا رہے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں احسان 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 میں سن احسان 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 لگے ایساں احسان 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 بی بی جی فو یہ ماں بیٹا کیوں آگیاں مسلاہ کیا ہے اس لڑکے کا مسلاو علیکم آیے 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 آ رواز کیا ہوگیا میری بیٹے 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 بہت دکھ ہوا سن کے حمد کریں حمد کریں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہم دخل تو دینی سبتے آپ حمد کیجئے میں تو اسے جب بھی فون کرتی تھی یہی بتاتی تھی کہ میں بہت خوش ہوں سب میرا پاپ خیال رکھتے آپ سبجھو اس کی قسمت بہت اچھی ہے لیکن ہمیں گیا بتا تھا کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ وفا نہیں کرے گی نہیں دیکھیں حمد کریں وہ بہت اچھی جگہ پہ ہے آپ ماں ہے میں سمجھتی ہوں آپ کی تکلیف سمجھتی ہوں لیکن ہم کچھ کر تو نہیں سکتے حمد کیجئے آپ کیا حمد کروں بھائی کی شادی کا اتنا حرمان تھا اسے اس کی شاپنگ بھا بھی یہ لینا ہے وہ کرتا اس کے سب خطب ہوگے سب خطب ہوگے موسیقی 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 اتنے دنوں بہت سکون ملا ہے آج مجھے دفع ہو جائے گی آمنا بھی ہاں سے جلد شکر ہے آلیان کا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا فرنہ میرے سرپنٹ تو ایک آلیان کے نام کی تلوار لڑکی ہوئی تھی موسیقی موسیقی بھائی جیسا ہمیں بتایا گیا تھا نا ساد بلکل بھی ویسا نہیں ہے ساد رہشی ہے وہ نفسیاتی مریض ہے مجھ مارتا کرتا ہے پلیز بھائی مجھ یہاں سے لے جائے پلیز پلیز موسیقی موسیقی بھائی جیسا ہم نے میرے میں دھوکا دیا ہمیں ارتینے بھی موسیقی 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 آسیم آج آپ نہ جائیں آفیس پرسنو چلے جائیے گا ریسٹ کر لیں آس کا دن کیا ہو گیا نیان بلکل ٹھیک ہو پریشان مت ٹھیک ہے مگر ویکنس تو ہے نا ابھی کوئی ویکنس نہیں ہے تم نے اتنا خیال رکھا ہے مجھے ایسا لگ رہے تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا موٹا بھی ہو گیا جی نہیں کوئی موٹے نہیں ہوئے آپ اب خود کی نظر نہیں لگائیے گا اپنے آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہر اچھی بیوی کے اندر ایک ماں چھکی ہوتی ہے آج یقین ہو گیا اچھا آجا میری بات سنے نا آپ آج جلدی واپس آج رہیے گا ٹھیک ہے آجاؤں گا خوش ہاں خوش چلے میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے